یہ جو سنامی ہیں یہ واپکی تباہی مچانے والی ہیں لیکن یہ سٹیٹس کو کو تباہی مچانے والی ہے وہ لوگ جو یہ نظام کو بچا رہے ہیں جس کی پیداوار ہیں جو تباہ کر رہے ہیں جو عوام کو عوام کو تباہ کر رہے ہیں اس نظام کو بچانے والوں کے لئے سنامی ہیں یعنی کہ یہ جو ظالم جو ظلم کا نظام ہے اس کے خلاف یہ سنامی نکل رہی اور یہ انشاءاللہ اس کو یہ کوئی نہیں ابروک سکتا یہ میرا ان سب کو چیلنج ہے اور آپ دیکھ لینا کہ انشاءاللہ جب اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جو یہ کر رہے ہیں اگر انہوں نے ہم نے اپیل کی انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ کریں گے ہم کریں گے جو سنامی ہماری ہوگی ایلیکشن کا بار بار میاں صاحب کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیں اے پی ڈی ایم میں بھی یہ کہا پھر دوسرا دھوکہ دیا پھر تیسرا دیا بھائی کہ میں نہیں لڑوں گا میں یہ کروں بھائی انہوں نے لڑنے تھے نہیں لڑنے تھے آپ دو ہزار آٹھ کے ایلیکشن کیوں نہیں لڑے آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب مل کے ایلیکشن لڑے یو شوڑ ایم صاحب مل کے ایلیکشن لڑے ہیں میرے خیال میں تیرہ جولائے دو ہزار ساتھ میں یا پدرہ سولہ جولائے دو ہزار ساتھ میں اے پی ڈی ایم's all parties democratic alliance بنی شروع میں people's party بھی ہمارے ساتھ تھی اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ جب ہم لندن میں ملاقات ہوئی ساری پارٹیز ملیں جس میں مولانا فضل الرمان صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ اور این پی بھی تھی اس all parties democratic alliance میں سب parties تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جنرل مشرف کے نیچے الیکشن نہیں لڑیں گے people's party بھی اس وقت نہیں کہہ رہی تھی اچھا people's party کی reservation تھی کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں جو کانڈالیز ارائز کہہ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا اس میں امین فہیم گئے تھے محترمہ خود نہیں گئی تھی محترمہ نہیں گئی تھی کیونکہ ہمیں نہیں اس وقت پتا تھا کہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے لیکن بہرحال باقی ساری parties نے کہا کہ ہم chief justice کی بحالی کی بات کی ہوا اور جنرل مشرف کے نیچے فیصلہ ہوا کہ جب تک chief justice بحالی ہوتا ہم election نہیں لڑیں گے یہ پہلی دفعہ election کا boycott ہوا جس میں people's party نے نہیں کہا اور این پی اور مولانا فضل الرمان نے کہا کہ ہم وہ کریں گے جو people's party کریں گے ان تین parties کے علاوہ noon league preside کر رہی تھی سب نے boycott کر دیا دوسری دفعہ یہاں میٹنگ ہوتی ہے اسلامباد میں یہ نویمبر میں پھر noon league basically convener تھے وہی ایپی ڈی ایم کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر قاضی حسین احمد صاحب ان کی جماعت اسلامی ابھی شور نہیں تھی کہ ہم election لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے کیونکہ ان کا pressure تھا فضل الرمان لڑا تھا تو یہ بھی سوچ رہے تھے لڑنے اس میں noon league نے stand لیا کہ ہم boycott کریں گے تو قاضی صاحب نے بیس پارٹیز کے سامنے چودری نصار کو پوچھا کہ اگر اگر نواز شریف اپنے اپنے فیصل سے پیچھے آٹ گیا پھر آپ کیا کریں گے یہ قاضی صاحب نے بیس پارٹیز کے سامنے چودری نصار کو کہا پوچھا اور چودری نصار نے کہا کہ میں پی ایم ایل این چھوڑ دوں گا اگر نواز شریف election لڑا میں پارٹی چھوڑ دوں گا یہ آپ نے خود سنا یہ جعوید حاشمی ان دونوں نے پھر ریپیٹ کیا جو چودری نصار نے کیا حاشمی صاحب نے بھی کہا ہم پارٹی چھوڑ دیں گے جو انہوں نے چھوڑ دی ہیں اور زفر الحق صاحب نے بھی کہا میں پارٹی چھوڑ دوں گا پھر بچارے قاضی صاحب نے کیونکہ جماعت اسلام ہی نہیں مان رہی تھی ہم تو وکیلوں کے ساتھ کڑے تھے ہم نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جو پاکستان بار کاؤنسل نے کہا ہے اور چیف جسٹس کے لیے ہم نے تو ان کے ساتھ بائکوٹ کر دیا ہم بائکوٹ کے ساتھ قاضی صاحب کے پر پریشر تھا تو انہوں نے تب الیکشن کا بائکوٹ کیا جب انہوں نے اشورٹی دی کہ ہم پارٹی چھوڑ دیں گے تیسری دفعہ پھر میٹنگ ہوئی موڈل ٹاؤن میں نواز شریف کی ریزیڈنس میں پھر میڈیا کے سامنے الیکشن کا بائکوٹ کر دیا تین دفعہ پھر تو انہیں آصف زرداری نے منا لیا نا تو میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین دفعہ الیکشن کا بائکوٹ کروا کے ساری پارٹیز نے بائکوٹ کر دیا نواز شریف نے جا کے الیکشن لڑ لیا سب سے زیادہ نقصان بلوچستان میں ہوا وہاں کی ساری نیشنلس پارٹیز جو اے پی ڈی ایم میں تھی سب بائکوٹ کر گئی آج وہ باہر بیٹھی ہے اسیمبلی سے جو بلوچستان کی اسیمبلی ہے وہ ریپریزنٹ ہی نہیں کر رہی بلوچستان کے لوگوں کے اس لیے وہاں تباہی وہ ساری ایکسٹریم پر چلی گئی ہیں جو نیشنلس پارٹیز اگر اسیمبلی میں بیٹھی ہوتی آج یہ حالات نہ ہوتے وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان میں سے کئی اب ازادی کی طرف چلے گئے ہیں اور جو اندر بیٹھی ہوئے ہیں پارٹیز آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا کوئی کنٹرولی نہیں ہے بلوچستان کے حالات تو اصل تباہی وہاں ہے لیکن میں آج ہی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے جب آفر دی تو پہلے تو یہ ہمارے سامنے ہیں کہ تین دفعہ بورگوٹ گئے خود الیکشن لڑ گیا ہم سب باہر بیٹھے رہے ہیں بہت دھوکہ ہوا ہمارے سے جماعت اسلامی سے بھی پھر جب ہماری ہم نے پھر ایک لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ان کو میں نے جا کے ان کی گھر رائیونڈ میں ہم گئے کھانے پہ ہم نے کنونس کیا کہ آپ یہ لانگ مارچ کریں انہوں نے صرف اس لیے کی کہ ان کی گھرمنٹ تب ہٹا دی گئے سلمان تحصیر کو گورنر رول لگا دیا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ چار تھے اب جماعت اسلامی تحریک انصاف نون لیگ اور وکلا یہ چار ہم تین یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور نواز شریف نے جا کے گجرانوالہ سے یو ٹرن کر کے واپس چلے گئے وہ تو انہیں فون آ گیا تھا سر ماملہ سیٹ ہے یہ بتائیں کہ ہم انہوں نے اپنی وہ گورنمنٹ کا فیصلہ کر کے واپس سے لے گئے کیونکہ انہوں نے بحل کر دی تو آپ انہیں نئی جرچ کرتے میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں سے یہ ہو جائے اور پھر چوتھی چیز ایک اور ہوئی کہ انہوں نے آصف زرداری کے پیپرز چیلنجی نہیں کیے جب پریزیڈنٹ کے لیے وہ کھڑے ہوئے دو دفعہ انہوں نے جیل میں رکھا کرپشن کیسے سارے آصف زرداری پر انہوں نے لگائے اور جب پیپرز چیلنج پیپرز تو چیلنج کر سکتے تھے این آر او کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا پریزیڈنٹ کے جو پیپرز تھے وہ چیلنج کر سکتے تھے ان کے کرپشن کیسے سارے ہیں تو لگائے انہوں نے چیلنج نہیں کیے اور اس کے ساتھ الائنس کر لی تین سال اکٹھے بیٹھے رہا الائنس میں پنجاب میں ہر جگہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دی نواز شریف کہ کہ اگر پیپلز پارٹی بھی آصف زرداری تمہیں چھوڑ گی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو آپ اگر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم کوئی اپنی سنسیریٹی تو نکلیں اسیمبلیوں سے باہر اسطیفے دیں چلیں ٹھیک ہے میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے یہ بتائیں عمران اگر وہ اسطیفے دے دیتے فرض کریں اسطیفے میری ایک لوجیکل کوسٹن ہے میں بھی مجھے نہیں پتا کتنی آپ اس سے ریزننگ کریں گے ایک جنون اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے اندر جنون ہی صحیح اچھے اپوزیشن کہلیں آپ نورہ کچھ تک کہتے ہیں جو بھی فرض کریں جو ابھی الیکشن کمیشن آزاد الیکشن کمیشن اور ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے نیچے الیکشنز ہونے چاہیے اگر یہ نکل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ باقی لوگ ملے ہوئے اور مولانا فضلز ریمان شامل ہو جاتے ہیں اور کیر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے اور آزاد الیکشن کمیشن نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگ الیکشن نہیں لڑیں گے آپ کہیں گے دھوکہ ہو گیا مجھے ایک پہلے بات بتائیں جیزمین سب سے پہلے تو آپ نے کہا جنون اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جنون اپوزیشن ایسی ہے کہ ابھی گوزرداری گو کیمپین شروع کر رہتے چار مینے پہلے اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے ٹوینٹی ایتھ امینڈمنٹ سائن کر دی جس میں کیا فیصلہ ہوئا ہے کہ مل کے دونوں کیر ٹیکر اپوائنٹ کریں گے انہوں نے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں بھی اکٹھے مل کے انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے یہ ابھی ملتاہن کا بھی جو بائی الیکشن ہے اس میں بھی نون پیپلز پارٹی تو لڑی نہیں وہ تو بائی چانس جیت گئی یعنی ووٹر نے ریجائٹ کر دیا نون کے کینڈیٹ کو لیکن پیپلز پارٹی تو انہوں نے تو ایک کارکن کو کھڑا کر دیا وہ تو بائی چانس اس لیے چیت گئی کہ آپ نے مہا شاہ محمود قریشی کو کیوں نہیں لڑنے دیا جعوید حاشمی کا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم صرف ریزائن کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ثابت کریں کہ آپ سنسیر ہیں دوسری چیز کیا آپ کا خیال ہے کہ آج کل کے حالات میں جو آج حالات ہیں کیا ساری پنجاب کی اسیمبلی ریزائن کر جاتی ہے اگر پنجاب کے الیکشنز اناؤنس ہو جاتی ہیں کیا کوئی اس وقت حالات ہیں کیا جنرل الیکشن کی طرف نہیں چلی جائے گی بات اگر جنرل الیکشنز کروانے ہیں سب سے بہترین طریقہ پنجاب کی اسیمبلی پنجاب ساٹھ فیصد پاکستان ہے پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوگا کیا یعنی کہ ساٹھ فیصد پاکستان ہے اوپر سے نیشنل اسیمبلی میں اسی سیٹیں نکل جائیں گی یہ ساری ڈسکریڈٹ ہو جائے گا اور آگے لوگ تانگ آئے ہوں ہیں اگر آپ نے سپاک آف کرنا جنرل الیکشن تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے آپ کیا سمجھے مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی لونگ مارچ سے جنرل الیکشن نہیں ہونے لگا لونگ مارچوں سے تو الیکشن نہیں ہوتے نواز شریف نے لونگ مارچ کا جو ناؤنس کیا ہے وہ لونگ مارچ سے تو جنرل الیکشن نہیں کروا سکیں گے اگر کروانا ہے کوئی چانس ہے اگر سیرس ہے تو سیمجھے اسے ریزائن کریں اچھا عمران مجھے بتائیں ایک اڑتی اڑتی خبر میں نے ایک let's say a little birdie نے مجھے بتایا ہے کہ وزیراعظم نے through mediators آپ کے انفرمیشن لوگوں کے لوگوں نے منع کر دیا but through mediators آپ کو اور میاں محمد نواز شریف دونوں کو یہ میسیج بھیجوایا ہے کہ اس چیز کو اتنا over the board over the top نہ لے جائیں اور تھوڑا تحمل کریں اس سے پہلے کہ سب کو لپیٹ دیا جائے اور کوئی technocratic set up آ جائے so let's be calm and quiet اور یہ budget shuttered نکلنے دے پھر election بھی ہو جائیں گے حوصلہ کریں ساڑھے چار سال سیڈ رہا جا رہا ہے لوگ تباہ ہو رہے ہیں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں عوام مہنگائی میں بے روزگاری میں لا قانونین عوام کے حالات دیکھ لیں عوام جمہوریت کو protect کرتی ہے یاد رکھیں جب ہیوگو چاویز کا وینیز ویلا میں جب آرمی کو ہوا تو کس نے اس کو آ کے بچایا تھا عوام سرکوں پہ نکلائی لاکھوں لوگ سرکوں پہ نکلائی فوج واپس بیرک میں چلی گئی عوام تحفظ کرتی ہے جمہوریت کی آج اگر جو انہوں نے عوام کے حالات کی ہیں میں آپ کو یقین دلالہ ہوں کہ جتنا نقصان انہوں نے جمہوریت کو پچھایا کسی military dictator نہیں پچھایا آج اگر کوئی فوجی آ جائے میرے عزیز ہمبتوں کہہ کے تو آپ حیران ہوگے کہ لوگ یہ خوشیاں بنائیں گے کیونکہ لوگ اتنا برے حالات ہیں لوگوں نے جمہوریت کو کھانا ہے لوگ بچارے بھوکے ننگے ہیں ان کے پاس کسان ایک طرف مار رہا ہے مزدور ایک طرف مار رہا ہے تنخواہ دار طبقہ دوسری طرف مار رہا ہے غربت کی انتہا ہے تو ان کو انہوں نے جمہوریت سے کیا کرنا ہے یہ تو جمہوریت میں سارے جمہوریت کے نام پر لوٹ مار ہو رہی ہے یہاں corruption کے record آج transparency international نے figures publish کی ہیں کہ ساڑھے آٹھ ہزار عرب روپے کی چار سال میں چوری ہوئی ہے اور ہر روز نیا سکینڈل نکلتا ہے لیکن تو اس لیے اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آگے کوئی فوج آگے فوج نہ آجائے اس لیے ان کو رہنے دو نہیں میں نہیں کہتا کہ فوج نہ آجائے یہ خود کہتے رہے دیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ دراتے ہیں لوگ یہ اور کیا کہیں گے ان کے لیے دگھانے کیلئے کیا ہے بس یہ وہ بچارے بھٹوں کی کبھی قبر اس کے پر بیچنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کہ جی وہ بھٹوں کا قتل ہو گیا اس کے پر یعنی ابھی وہ برسی کے اوپر وہ بلاول کو تیار کر دیا وہ بچارے کو اردو بولنی آتی نہیں اس کو لے آتے ہیں کبھی یعنی ان کے پاس اور ہے کیا دیکھیں نا آج جو لوگوں کے حالات ہیں یہی صرف ڈرانا ہے کہ جی فوج آ جائے گی اس لیے ہمارے ساتھ چلو یہ کیا بات ہوئی کوئی فوج نہیں آئے گی پاکستان میں کنسنسس ہو چکا ہے ساری پولٹیکل پارٹی سمجھ دی ہیں کہ ملٹری حال نہیں ہے سلوشن نہیں ہے پاکستان کا کچھ سلوشن ہے بہتر ڈیموکرسی فری اینڈ فیر ایلیکشن ازاد ادلیہ ایک جنون ڈیموکرسی یہ سلوشن ہے پاکستان وہ کہتے ہیں یہ ادلیہ ازاد نہیں ہے میں ان کا موقف ہے وہ ایک پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے اسی لیے اس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈوگر پسند آ گیا تھا جسٹس ڈوگر جو کہ جنرل مشرف کا چیف جسٹس تھا وہ پسند آ گیا تھا ان کو اس کو ہٹانے کے لیے ہمیں لانگ مارچ کرنی پڑی تھی وہ تو تب جب میاں صاحب نے شور ہنگامہ کیا اس سے پہلے تو سب خاموش تھے تب تو اب تک ہم نے بھی ڈوگر کو قبول کیا ہوا تھا جیزمن ہم نے پہلے لانگ مارچ کی وہ بھی سازش ہوئی جو یہاں آپ کو پتا کہ کیا ہوا تھا خیر چھوڑیں اس کو وہ ہماری فیل ہوئی پھر اگلی لانگ مارچ کی دو لانگ مارچ ہو دی پہلی فیل ہوئی ڈوگر کے خلاف اور آصر زرداری کو پریشر ڈالنے کے لیے اس کو ہٹانے پھر دوسری جب کامیاب ہوئی اس کے وجہ سے وہ ہٹا تو کہنے کا کوشش یہ ہے کہ یہ لوگ یہی تو پارٹی یہ تو ڈوگر کو پسند کر رہے تھے ان کو تو جنرل مشرف کا چیف جسٹس پسند تھا جنرل مشرف کو تو آپ کو بھی پسند تھے اب وہ پرانی بات میں اسے تھیر تو سینج پرانی بات ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے جب مجھے یہ بتائیں کہ کبھی میں نے جنرل مشرف کی کسی کیابنٹ کا حصہ بنا ہوں اس کی گورنمنٹ کا حصہ بنا ہوں جب وہ الیکشن جب دوزار دو کا الیکشن ہوا واحد تھا کتنا زور لگایا گیا مجھے آپ کو پتا ہے اسیمبلی میں سب نے جو جا کے میں اپوزیشن میں بیٹھا مجھے تو آفر تھی وزیراعظم بننے کی آفر تھی ہمیں پہلے بھی آفر تھی وزیراعظم بننے کی آفر تھی ہی نا عمران آپ جنرل اتشام ضمیر جو آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے تھا جنرل صاحب یہی ہوتے ہیں آپ جنرل اتشام ضمیر کو اپنے پروگرام پر بلا کے پوچھ لیں کہ کس پارٹی کو آفر تھی اور جو نہیں گئی ان کے ساتھ کس پولٹیشن کو آفر تھی جو انہوں نے ریفیوز کر دیا آپ پوچھ لیں جنرل اتشام ضمیر سے وہی سارا کر رہے تھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نہ جنرل مشرف کی گورنمنٹ کا حصہ بنے ہم نے صرف ریفرینڈم میں سپورٹ کیا جس کی ہم نے اس کے بعد پبلک میں میں نے معافی مانگیا اور لیکن ہم نے اس کے بعد جو سپورٹ کرنے کا اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا یعنی ہم گورنمنٹ باقی ساری پارٹیز پیدا ہوئی ہیں فوج ظلفکار علی بھٹو آٹھ سال منسٹر ہے ایوب خان کے آپ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں نہیں تو اس کی پروف کیا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں اس کا پروف کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اتراز مطلب سیاستدان جو ہم سے پوچھتے ہیں جی کہ جب آپ ان کو سولو بلاتے ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں موسیقی